اسلام علیکم سب سے پہلے تو کومنٹ کر کے یہ بتائیں کہ آپ کو یہ پہلی لک میں کیا چیز لگی تو بہت ہی زبردہ سا ہم لوگ بنا رہے ہیں سلاحات اگر آپ کے گھر آلو انڈے اور تھوڑا سا چکن رکھا ہوا ہے تب یہ بیسٹ ریسپی آپ لوگ بنا سکتے ہیں اور میں مانو کو اتنا امپریسٹ کر سکتے ہیں اس سے اچھی ریسپی کہیں نہیں ملنی تو یہاں پہ ابلے ہوئے آلو اور ابلے ہوئے انڈے لیئے ہیں ذرا دھیان سے دیکھ لیں یہاں پہ ہاف کے جی آلویں میں نے پیس کر کے بوائل کیا تھا نمک ڈال کے ساتھ ایک کپ میونیز لیئے ہم لوگوں نے اور یہاں پہ دیکھیں چکن جو ہے وہ ابلہ ہوا ہے نمک ڈال کے ابلہ تھا بڑے بڑے پیسز ہیں ابھی دیکھ لیں آپ لوگ لیکن ٹوٹ رہے ہیں اتنا زیادہ میں نے گلایا ہوا ہے اس کے بعد تھوڑے سی ہری میرچے چاہیے چاپڈ اور تھوڑا سا ہرہ دھنیا چاہیے یہ بھی بہت پیارا لگتا ہے اس میں اس لئے ایڈ کریں گے اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ چکن کے چھوٹے چھوٹے سے پیسز کر لینے ہیں بہت باریک کر لینے ہیں ٹھیک ہے پہلے تو اس طرح سے ویسے بڑا بڑا کٹ کریں گے نا پھر اس کے بعد ان کو فائنلی چاپ کر لیں گے میک شور کیجئے گا کہ ایک ایک پیس کو آپ لوگ کر رہے ہیں کیونکہ بڑا پیس اس میں بلکل بھی اچھا نہیں لگتا جتنا باریک سے چاپ ہوا ہوگا اتنا مزے کا لگے گا میں آپ کو بتاؤں گی کہ کتنا آپ لوگوں نے رکھنا ہے تو ابھی کرتے جائیں گے چکن کو کیونکہ باقی چیزوں کی تو بعد میں ہی باری آئے گی نا اس کو تھوڑا سا ٹف ہوتا ہے کرنا اور اب اس کو باول میں شفٹ کر لیتے ہیں اچھی طرح سے میں نے چاپ کر لیا اس کو دیکھ لیں آپ لوگ اب باری آتی ہے آلووں کی آلووں کو بھی اسی طرح سے ہم لوگوں نے باریک باریک سا کٹ کر لینا ہے دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں بہت باریکی کے ساتھ دیکھئے گا صحیح ان کے لگا کے جن کی نظریں کمزور بھی ہیں تاکہ غلط نہ بنا لیں بہت ہی مزے کا یہ سیلڈ بنتا ہے تو اس کو ایز اٹیز بنائیے گا آلو آتوں سے پیسل جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور کٹنگ بورڈ کو ذرا سکپ کی دیے گا آپ کو پتہ نہیں کیسا لگے لیکن مجھے تو اچھا لگتا ہے کیونکہ میرا تو کام کر رہے ہیں اس طرح سے اوپر سے ہم لوگ نائف کے ساتھ اس کو چاپ کر لیں گے پھر اس کو بھی باول میں ایڈ کر دیتے ہیں اس کے بعد باری آتی ہے انڈے کی انڈے کو بھی ہم لوگوں نے اسی طرح سے کرنا ہے اور ایک انڈہ ہم لوگوں نے بچا لینا ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں کہ ہم لوگوں نے کدھر یوز کرنا ہے ابھی اس کو انڈے کو بھی چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیں گے چاپ اس کو بھی اچھی طرح سے کرنا ہے دیکھیں اس طرح سے جس طرح سے میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کو زیادہ بائیک نہ کیجئے گا ورنہ موں میں گھل جائے گا پھر اتنا مزے کرنے لگی گا دیکھیں یہ تھوڑے تھوڑے سے بڑے چنگس ہیں اس کے اس کو بھی باول میں ایڈ کرتے ہیں اتنا زبردر سا یہ سیلڈ ہے اب ہم لوگوں نے اس میں ایڈ کر دینی ہے مرچے اور دھنیا پھر میونیز ایڈ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے تھوڑی سی کالی مرچے ایڈ کرنی ہے جتنی آپ لوگ کو ٹیسٹ پسند ہو جتنا ویسے تھوڑی سی زیادہ ہی ڈالیں تو اچھا لگ دائی کیونکہ اور اس میں صرف نمک ہی ہوتا ہے اور کوئی چیز ہوتی نہیں ہے اب تھوڑا سا میس کریئٹ ہوگا تو اپنے سگڑپن کا ثبوت دے اور سا 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 ساف کرتے جائیں اچھی طرح سے اس کو کر لیں مکس اور پھر ہم لوگوں نے اس کو ڈیکوریٹ کرنا ہے بہت ہی پیارا سے تاکہ ہماری آنکھوں کو بھی اچھا اچھا لگے اور ہم لوگ شوق سے کھا سکیں یہ ایسا ہے کہ ایک بندہ ہی سارا کھا جائے اتنا مزے کا ہوتا ہے اب ہم لوگوں نے جو انڈا بچا کے رکھا ہے اس کو اوپر بہت ہی باریک سے گریٹر کے ساتھ گریٹ کر دینا ہے اب باریک آتی ہے جی اس کو کھول لیں گی کیک والا مولڈ میں نے لیا تھا اب اس کو کھول دیتے ہیں اوپر سے اور نکال دیتے ہیں در آرام سے نکالیے گا اس ایک سیکنڈ میں آپ کی میرے ضائع جا سکتی ہے اب ہم لوگوں نے لگا دینے اوپر آلیبز آلیبز تو آپ کو پتہ ہی کتنے زیادہ ہیلڈی ہوتے ہیں اس میں ساری چیزیں ہیلڈی ہیلڈی ہیں آپ لوگ بنا کے رکھ کے مہمانوں کو بھی پیش کر سکتے ہیں اچھا سات بار میں میں ہاتھ اپنے لاری ہی کیونکہ مجھے بڑے پیارے لگ رہے تھے آپ لوگ بتائیے گا کس طرح کے لگ رہے ہیں تو یہ دیکھیں جی کیک ٹائپ کا سیلڈ ہمارا تیار ہو چکے ہیں بہت ہی زبردر سا بہت ہی لا جواب سا کریمی سے ٹیکسٹر کے ساتھ تو ٹرائے کی دیئے گا فیڈبیک ضرور شیئر کی دیئے گا اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ہیلڈی ریسپی شیئر کر دیا کریں آپ کا کیا جائے گا ان کا تو فائدہ ہو جائے گا تو میں ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں آپ لوگ جلدی سے چینل سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تو چلیں جی رب رکھا اللہ حافظ